مرشد دا دیدار ہے باہو میں نو لکھ کروڑاں حجان ہو اس شیر کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کیا واقعی مرشد کی نگاہ ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں حج ادا ہو جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے حج ادا ہو جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے حج تب ہی ادا ہوگا جب حج ادا کیا جائے گا مگر اس شیر کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں حجوں کے کرنے سے بساوقات اندر کی صفائی اور تذکیہ نفس جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہو سکتا جو کہ مرشد کامل کے بعض اوقات ایک نظر کرم سے آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے اسی لئے مولا روم رحمت اللہ تعالی نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے مرشد کامل جو ہے اس کی نگاہ کے ساتھ ادنا ادنا وقت جو ہے ایک ایک گھڑی بھی مرشد کی نگاہ کرم جو ہے اس کے اندر آدمی کا بیٹھنا جو ہے تو یہ سو سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مرتبہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے یہ نہیں افضل ہونے کا مطلب یہ اگر ہو تو غلط ہوگا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بساوقات مرشد کامل کی ایک گھڑی کے اندر جو نگاہ ہے وہ آدمی کو جو منزلیں پار کراتی ہے اور جو منزلیں تہہ کراتی ہے تو وہ بساوقات بے ریا قسم کی جو سو سال عبادت کی ہوتی ہے اس عبادت کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے میں حضرت مولانا رومی رحمت اللہ تعالی کی بات جو ہے آپ کو مثال کے طور پر سنا دیتا ہوں آپ مولانا جلالدی رومی رحمت اللہ تعالی درس قرآن دے رہے تھے تو درس قرآن دیتے ہوئے جو لوگ درس سن رہے تھے ان میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی وہ بھی بیٹھ گئے اور فقیر تھے مست اور اللہ تعالی کے ولی تھے کہ جس وقت درس سن لیا درس سننے کے بعد کچھ کتابیں تھیں مولانا جلالدی رومی کے آگے رکھی ہوئی تو ان کتابوں کو اٹھا کر انہوں نے پاس ہوس تھا پانی کا پانی کے ہوس کے اندر ان کتابوں کو ڈال دیا آج کل کے زمانے میں طریقہ ہے کتاب کو ضائع کرنا ہو تو اس کو پھار دیتے ہیں یا اس کے اوپر وہ لکھائی ہو تو اس کو ضائع کرنا ہو تو اس کے اوپر لکیریں مار دیتے ہیں یا کچھ اور کر لیتے ہیں اس زمانے میں چونکے پرنٹنگ پریس نہیں تھے اور جو لکھائی ہوتی تھی وہ سیاہی کے ساتھ ہوتی تھی اور سیاہی کچھی ہوتی تھی تو اگر لکھا ہوا کوئی پرچہ ہو یا لکھی ہوئی کتاب وہ اس کو پانی کے اندر ڈال دیں تو پانی کے اندر جاتے ہی وہ ساری سیاہی پانی کے اندر گھل کر تو معاملہ برابر ہو جاتا تھا صاف ہو جاتا تھا معاملہ ہاں جی اب پڑھنے کے وقابل نہیں رہتا تھا اٹھا کے جب پھینک دیا تو پھینکنے کے بعد مولان جلاد رومی رحمت اللہ تعالیٰ غصے میں آگیا اور آپ کہنے لگے کہ تُو نے یہ کیا کام کیا یہ کیا کام کیا تُو نے تو شیخ سمس تبریز رحمت و تبریز رحمت اللہ نے فرمایا کہ کیا کیا میں نے بتاؤ کیا کیا ہے کہ کتابیں تُم نے نہیں اس میں ڈال دیں میری کتابیں غرق کر دیں ہیں پانی کے اندر تو وہ کہا کہ فکر نہ کرو اگر تمہیں پریشانی ہے تو تمہاری پریشانی دور کر دیتا ہوں آپ پھر دوبارہ اس کے پاس گئے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ کتابیں جو ہے نکال کر وہ مولان جلاد رومی رحمت اللہ کے پاس لاکے تو انہوں نے رکھ دیں اور کتابیں خوشک تھی کتابیں گیلی نہیں ہوئی تھی نہ کوئی حرف اس کا جو ہے وہ پانی میں دولا تھا اس حالت کے اندر تو اس وقت مولان جلاد رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کہا تھا صد کتابو صد ورق در نار کن روح دل را جانب دلدار کن اس وقت وہ کہنے لگے کہ سو کتابیں اور سو ورق جو ہیں ان کو ضائع کر دو ان کو علیدہ کر دو اور اپنے دل کا رخ جو ہے اس کو سوہ دلدار دلدار اصلی جو اللہ تعالیٰ وحدہ الا شریکہ اس کی طرح متوجہ کرو مطلب یہ کہ صرف ظاہری شریعت کے اوپر چلنا اتنا کافی نہیں ہے جب تک دل کی اصلاح نہ ہو کہ دل کی توجہ جو ہے وہ تذکیہ نفس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رہنی چاہیے تو یہ بات ہے اور یہیں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم مولوی ہرگز نہ شد مولا روم بڑا عزت کا اور بڑا عدب کا لفظ تھا تو فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ ہو سکا مولا روم مولوی ہرگز نہ ہو سکا کب تک مولوی نہ ہو سکا تا غلامی شمس تبریزی نہ شد جب تک کہ شمس تبریزی کا غلام نہ ہو گیا ان کی غلامی میں آئے تو دل کی دنیا بدلی اور ان کی غلامی میں آئے تو دل کی تذکیہ ہے نفس صبح اور ان کی غلامی میں آئے تو روح دل جو ہے وہ جانے پہ دلدار ہوا تو یہ بات ہے کہ اصل ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ساری عبادتوں سے وہ مقصود ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ العاشریک کی بندگی بھی ادا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارا نفس جو ہے اس کی اصلاح ہو اور تذکیہ ہو ہمارے نفس کا ہماری روح کی کو بالیدگی اصل ہو تو روحانیت کو بالیدگی اصل ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محض عبادت کرنے سے یہ عادتاً عام طور پر محض عبادت کرنے سے جلدی اصل نہیں ہوتی جتنی جلدی کہ مرشد کامل کی نگاہ اور اس کی توجہ سے ہو سکتی ہیں تو یہ مطلب ہے کہ مرشد دادیدار ہے باہو میں لکھا کروڑا حجہ ہوں اس کا مطلب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مرشد کا چیرہ دیکھنے سے لاکھوں کروڑوں حج ادا ہو جاتے ہیں ادا نہیں ہوتے جو سمجھتا یہ مطلب ہے وہ غلط کہتا ہے خلاف شرح کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں حجوں کے ذریعے اتنی دل کی صفائی اور اتنا تسکیہ نفس جو ہے وہ آصل نہیں ہوتا بساوقات جو مرشد کامل کے دیدار اور مرشد کامل کی نگاہ کرم کے ذریعے سے ایک تھوڑی سی دیر کے اندر وہ آصل ہو سکتا ہے یک زمانہ صحبتِ با اولیاء مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبتِ با اولیاء اولیاء کے ساتھ ایک زمانہ یعنی کچھ وقت جو ہے وہ کچھ زمانہ یا کچھ وقت جو ہے وہ ان کی صحبت کے اندر رہنا اور ان کی سنگت اختیار کرنا ان کی نظرِ کرم کے نیچے رہنا بہتر از صد سالہ تاعتِ بیریا ہاں جی سو سالہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اطاعت کی گئی ہے اس اطاعت سے یہ بہتر ہو جاتا ہے بساوقات بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی منزلیں اس عبادت کرنے سے تیہ نہیں ہوتی جتنی کہ مرشد کی تعلیم کے ذریعے سے وہ تیہ ہو جاتی اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عالم اجمہین کے مرشد کامل چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات تھی اس لیے وہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف عبری سے پہلے یہ ایسی قوم کا فرد تھے جس قوم کے اندر جہالت ہی جہالت تھی گناہ ہی گناہ تھے پاپ ہی پاپ تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہونے کی برکت سے وہ ایسے سمرے اور ایسے امدہ ہوئے ان کے نفوس جو ہیں اتنے محذب اور اتنے مذکہ اور اتنے مصفح ہوئے کہ ان کی شانی کچھ اور ہو گئی اور وہ خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے حادی بن گئے خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے حادی بن گئے ان لوگوں کا یہ حال ہوا کہ وہ سارے زمانے کے پیشوا بن گئے جو لوگ پہلے کے خود اپنے آپ بھی خود اکیلے اپنے طور پر بھی وہ راہ راست پر نہ تھے تو یہ نگاہ کا اثر ہوتا اور نگاہ کا فیض ہوتا ہے اس طرح یہ لکھا ہے ایک نظر جو مرشد ویکھے سو حجانتو چنگی اگر کوئی شخص اس کا معنی یہ سمجھتا ہے سو حجانتو چنگی کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ ایک طرف سو حج کا ثواب ہو اور ایک طرف مرشد کامل کی نظر جو ہے اس کا ثواب اس کا ثواب ہو تو یہ ثواب زیادہ ہے اس سے ہرگز یہ بات درست نہیں ہے یہ بات خلاف شرع ہے اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ بساوقات سو حج کرنے سے بھی اتنا تذکیہ ہے نفس اور اتنی باطنی جو ہے وہ صفائی آدمی کو حاصل نہیں ہوتی جتنی کی معرفت جو ہے وہ مرشد کامل کی ایک نظر سے اور ایک توجہ سے بساوقات حاصل ہو جائے کرتی ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی ہوتی ہے بساوقات موسیقا موسیقا